السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو ہائیدر آباد ہجامہ سینٹر سے ہے تو ہمارے پاس آج دو کلائنٹس آئے ہیں ایک ڈاکٹر زکی صاحب ہے ایک مسٹر رام سر ہے تو ان سے جانیں گے کہ ان کے کیا پرابلمز تھے اور ہجامہ ان کو کیا فائدہ دیا ہے زکی سر آپ کا ریویو پیش کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ڈاکٹر زکیودین ہے میں کافی دنوں سے بیٹی کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا کیونکہ بکوز آف میرا ورٹیوڑ اور سٹریس کے وجہ سے میرا بی 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 بڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ شولڈر میں بھی پہن آتا تھا اس کی وجہ سے میں سونچا کے ہجامہ کرا لوں تو ہجامہ کرانے کے بعد میرے گو کیا ہے بلڈ پریشر میں ایک یا دو سٹی میں کافی فرق پڑا اور میں پہلے ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں تو ایکسرسائز کرنے کے دوران میرے شولڈر کے اندر کافی سارا پہن رہتا تھا اس کے قارن میں ایکسرسائز پہ کانسنٹریٹ یا ویٹ لیفٹ نہیں کر پاتا تھا لیکن الحمدللہ ہجامہ کے ایک یا دو سٹنگ میں میرا ریج آف موشن بھی اپریو ہوا اس کے ساتھ ساتھ میں ویٹ لیفٹ بھی کر پا رہا ہوں اور تھوڑا میرا کانسنٹریشن لیولز بھی کیا ہے اس کے وجہ سے اپریو ہے جو بھی میرے بھائی اور بہن ہے اگر آپ کو بیماری کے جیسے شگر ہے بی پی ہے آئرائن کے کچھ پروبلمز ہے یا بیٹ پین ہے نی پین ہے تو آپ ان سب کے لیے ہجامہ کرانے کے فائدہ اڑھا سکتے ہیں جیسے مجھے کم ہوا انشاءاللہ آپ لوگوں کے پر اس کے وجہ سے فائدہ مند ہوگا ماشاءاللہ جزاکاللہ تو بینگ ان جنرل فیزیشن پریکٹیشنر تو ڈاکٹر صاحب کیا ہے ہجامہ کے لیے پریفرنس دے رہے ہیں اور آپ کو بھی سجسٹ کر رہے ہیں کہ ہجامہ کرائیں تو ابھی آتے ہیں مسٹر رام سر کے لیے پاس اور وہ اپنے ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی رام سر بتائیں ہاں انجینہ پی راما بشنام میں دی بوری ارس بیٹن کیاب نڈکی چھے آپ کو انچینہ کو کیاب نڈکین کروا تھا تری ارس بیٹن چھے بوری ارس بار کو نی پین سکتر ROKI ٹھے بعد میں ٹھے بعد سا donde رہے ہیں ٹھے بعد میں ڈاز престر Lives ٹھے另ی سر پین ٹھے口 ٹھے simplemente ڈاز닝 ٹھے ڈاز퍼 injured ٹھے ٹھے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر تو یہ تھے دونوں کی ریویوز تو آپ سب کو بھی ہم بتائیں گے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل اور آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے جزاک اللہ خیر